بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر سین اور آپ دیکھ رہے ہیں مرات یوٹیوب چینل بسم اللہ آٹو سروس دوستو ہمارے پار یہ سی ڈی سیونٹی چینل بائی کا آئی ہے جس کی آئیل پمپ کی گراری جو ہے وہ بلکل ہی خراب ہو جکی ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو کس طرح چینج کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا میگنر جو ہے اس کو کھول لینا ہے میگنر کھولنے کے بعد آپ نے اس کے میگنر کو اس طرح سے نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کی یہ سامنے جو میگنر پلیڈ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے تو اس کے دو بولٹ ہوتے ہیں چار چورس بولٹ اس کے ہوتے ہیں دو دونوں کے دونوں آپ نے کھولنے ہیں اس طرح سے آپ نے چار مو والے پیچکس کی مدد سے دونوں بولٹ کھول لینا ہے اور کھول کے پلیڈ کو آپ نے یہاں سے انجن سے علاقہ کرنا ہے تو پیچ ہمارے کھول چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی اور اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی اس کو ضرب لگا کے پیج کس کی مدد سے تو آپ نے پلیٹ کو باہر نکال لینا ہے پلیٹ ہماری اتر چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے ہمارے ہمارے آل پامپ کی گراری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی کسی کمک قسم کا بھی ذرا سا بھی دندہ نہیں ہے اور یہ ٹیمک چین کی گوڑج ہے یہ بھی خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو نیچے والی اس کی آل پامپ والی گراری جو ہے یہ والی اس کے اوپر بھی ایک بھی دندہ اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ ہم نے چینج کرنی ہے تو یہ فکس گراری ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے توڑ کے باہر نکالنا ہے اور اس کی جگہ پہ جو دو پیس والی ہوتی ہے آل پامپ کی گراری وہ ہم نے فٹ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے پہی کس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کھہنچ کےotch لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوکر لگاتے جانا ہے اور اس کو آپ نے توڑتے جانا ہے اور اس طرح باہر نکالتے جانا ہے تو جب آپ اس طرح سے تمام طرف سے اس کو توڑ لیں گے تو یہ اس طرح سے باہر نکلائے گی یہ دیکھیں تھوڑی سی ابھی رہتی ہے کسی جگہ سے دیکھیں اس طرح سے یہ سیدھے مو والا جو پیج کا سکتا ہے چورس پیج کا اس کی مدد سے اس نے کھلنا ہے تو آپ نے اسی کی مدد سے کھول لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری شافر جو ہے اس کی یہ تقریباً باہر آ چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو توڑ کے نکال لینا ہے اس طرح سے یہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کی یہ گراری بھی نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک بھی دندہ نہیں ہے سب ہی کے سب ہی اس کے گھیس چکے ہیں تو آپ نے اس کی جگہ پہ نیو انسٹال کرنی ہے دو پیس والی گراری تو اس طرح سے آپ نے اس کو کھول کے رکھ لینا ہے اور اس کی یہ شافر ہے تو ہم نے اس کی اسٹینشن جو ہے روڑ وہ بھی ڈالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا نیچے سے اسٹینشن روڑ جو ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے چودہ نمبر اولٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑا ہے اس کا اسٹینشن روڑ اس کے اوپر روڑ ہوتی ہے وہ اس کی خراب ہو چکی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو نکال کے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا دانس ہوتا ہے اس کو اسٹینشن روڑ بولتے ہیں یہ آپ باہر نکال کے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی لگ سکتی ہے تو لگانے کے بعد ہم نے اس کی اسٹینشن روڑ جو ہے اس کو اسی طرح سے دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کی یہ جو آل پمپ کی گراری ہے اس کا ایک پیس ہم نے ادھر ٹائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی آل پمپ کی گراری اس طرح سے اندھر رکھ دینی ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کا یہ جو پیچھے والی شافر ہے جس میں ہم نے اس کا دوسرا حصہ لگایا تھا آل پمپ کی گراری والا تو وہ آپ نے اس میں لگا کے اس طرح سے اس کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے یہ چوڑی نمہ ہوتا ہے تو یہ چوڑی اس کی ٹائٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل بسم اللہ آٹ افسرس کو اسکرائب کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ خاص خلخاص ہمارے چینل کو اسکرائب کر کے جائیں تاکہ آئندہ ہمارے آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو سب سے پہلے ان تک پہنچ دی رہے میں دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ دوستوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا ہے میں ابھی مزید سپورٹ کی چاہتا ہوں تاکہ مزید سپورٹ کی جائے اور میرا چینل مزید گروہ کر سکے اور اس طرح سے آپ نے اس کی ٹیمک چینل جو ہے لگا